بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس کی تن آج میں آپ کے ساتھ بیسن بنانے کی ریسپل شیئر کر رہی ہوں رمضان کے لئے ہر گھر میں تقریباً دس پنہ کلو، پانچ کلو، سات آٹھ کلو صورت کے مطابق بیسن آتا ہے اور پھر بار بار ہر روز اس میں مخالے دار کے بیسن بنائے دکھیں تو یہ بیسن اگر آپ سنیکی دفعہ تیار کر کے رکھیں تو پورت آسانی ہوں اسی طرح سے میں رمضان کے لئے پانچ کلو بیسن تیار کر رہی ہوں میرے گھر میں تقریباً دس سے بارہ کلو بیسن رمضان میں لگ چکتا ہے تو میں دو دفعہ یہ بیسن بنا کر رکھتا ہوں یہ پانچ کلو بیسن ہے اور اس میں جو جو اشیاء اس مقدار سے دنے کی مومیں آپ کو بتاتی ہوں بیسن پانچ کلو ہے اس کو اپنی چھان لینے اس کی علاوہ لال مچ موٹی کٹی ہوئی یہ تین سو گرام ہے پانچ کلو میں تین سو گرام مچ جب ہم ڈالتے ہیں تو بہت منافس مچ ہوتی ہے نہ تو یہ بہت زیادہ تیز مچ ہوتی ہے اور نہ ہم بہت ہنسی تھی بہرحال تقریباً میں تین سو گرام مچ ڈال رہی ہوں آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کی علاوہ میدہ ڈیڑھ کپ میدہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا میدہ جب ہم بیسن بھی مکس کر دیتے ہیں تو بیسن کے ساتھ مل کر ایک بہت اچھا فلیور بن جاتا ہے اور پکوڑوں میں بہت تیارا کرسپ ہوتا ہے اور ان کا کلر بھی بہت تیارا ہوتا ہے تو پانچ کلو بیسن میں ڈیڑھ کپ میدہ مکس کر رہی ہوں کسوری میتھی یہ ڈیڑھ کپ ہے پکوڑوں میں سب سے زیادہ اچھا فلیور کسوری میتھی سے یاد ہے آپ چاہے تو اس کا پاوڈر بھی بنا کر ڈال لیں لیکن میں اس کو اسی طرح سے ڈالوں نہیں پائنسل میں موٹا کھٹا ہوا دھنیا آپ اس کو دردارہ پیچھ لیں یہ ایک کپ کے رہابر ہے نمک آپ ہس سے ضائع کر ڈالیں میں تقریباً کونہ کپ ڈال رہی ہوں زیرہ میں نے ایک کپ کے برابر لی ہے اس کو آپ دردارہ پیچھ لیں ساپ کر لیں اچھی طرح سے تاکہ اس میں سے مٹی مگرہ نکل جائے اس کے بعد اس کو دردارہ پیچھ لیں ہلتی ایک کھانے کے چمچ برابر ہے ہلتی سے تھوڑا پکوڑوں کا کلت پیارا ہو جاتا ہے اس لئے ہلتی میں لازمی ڈالتی ہوں آپ نہ ڈالنا جائیں تو کوئی مشرہ نہیں اجوائنج اجوائنج دو کھانے کے چمچ برابر ہے آپ کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آم کے اور پر پانچ کلوں میں یہ دو کھانے کے چمچ برابر کافی ہوتی ہے آپ اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے نمک آپ WB Blake آپ ỏ سارت دنیا دار میرش پسوری میر تین آفام نیز کوچیتا سے میکس کرنے موسیقی اب آپ دیکھیں کہ ہمارا بیشن مکس ہوگیا اس بیشن کے کافی فائدے ہو جاتے ہیں ایک طور پر کیڑا نہیں پڑے گا اس میں کسوری میتھی شامل ہے اور عام طور پر ہم اجناس وغیرہ میں کسوری میتھی کے پتے ڈال دیں تو کیڑا کم ہی پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت آسانی ہے ایک طور چیز بن کے تیار ہو گئی ٹائم کے ٹائم اب آپ نے بیسن گھولنے اور پکورے بنا دینے اسی بیسن میں آپ اپنی مدی سے سبسیاں ڈالیں اور آپ کے پکورے جڑ پر تیار ہو جائیں گے اب ہم نے اس کو محفوظ کرنے نے ایک بڑے جار میں اور بس ایک آسانی ہمارے لئے ہو گئی ہے بیسن میں مسالے مکس ہو کے تیار ہو گیا ہمیں اس کو بڑے جار میں رکھنے ہوں گی اور تقریباً دس روزے تاکہ ہمیں کافی ہو جائے گا اسی طرح سے سہولت ہوتی ہے اور آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے کیونکہ بعد میں مسالے ڈالنے میں اس نے کورتے میں کافی جائیں گے تو اس طرح سے مسالے مکس کر کے بیسن کو رکھ لیں آپ کو روزوں میں بہت آسانی ہوگی آپ کا ٹائم بچے گا آپ کی دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی تہری افتاری دعاوں میں میری فیملی کو مجھے میری بچوں کو میرے ہسپن کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی روزوں کو بہت مبارک کرے اور آپ کو اچھی طرح سے رمضان کی برکتوں سے خیال یاد کریں جار اسی کہ میں wetیں گا اگرہے لنکھοی مرحاشم